اسلام علیکم آج بہت مزے کا موسم تھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی پھر دل کی آجگار چل کر ایک نئی ریسپی بناتے ہیں نئے سٹائل میں چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ہنڈیا راکھ کر اس میں بیف ایڈ کر لیا تھا بیف کو ایڈ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دو لیں گے دونے کے بعد پھر اس کو ہنڈیا میں ایڈ کر لیں گے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے اچھا ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے کوئی چیز نہیں ڈال لی اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کیونکہ گوشت جو ہے وہ اپنا پانی ہوجھ چھوڑے گا اور سٹارٹنگ میں اسی پانی سے ہم گوشت کو پکا لیں گے جیسا کہ آپ نے اب ادھر دیکھا ہے گوشت کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چک ہے مگر ابھی بھی اسے اس وقت تک پکائیں گے جب اس کا کلر مکمل طور پر چینج نہ ہو جائے چلی آئیے اتنی دیر میں دیکھتے ہیں وہ مثالیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں یہاں میں نے لے لئے دو بدیان کے پھول چھے لونگ چار پیس موٹی لائچی کے اور دو چھوٹے پیس دارچینی کے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لسن، ادرک اور پیاس کارک کے سائٹ پر رکھ لی ہیں ہنڈیا کے اندر ساتھ ساتھ ہم چمچہ بھی ہلائیں گے تاکہ گوشت نیچے نہ لگے اور بس اس کا کلر چینج ہو جائے تب اس میں باقی چیزوں کو ایڈ کریں گے اور یہ کرتے ہوئے آپ کو تقریباً پانچ سے دس منٹ لاکھ سکتے ہیں اور چولے کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے نہ تو زیادہ سلو ہو نہ زیادہ تیز ہو اور جب یہ اپنا کلر چینج کار لے تو اس میں اب ہم ایڈ کرنے کے پیاس یہاں تقریباً میں نے پانچ بڑے سائز کے پیاس کٹ لیے تھے اور گوشت کے کلر چینج ہونے پر ان کو گوشت میں ایڈ کر لیا تھا اب اس کے بعد ہم ایڈ کر لیں گے لسان ادرک اور ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے بدیان کے پھول لونگ اور داچینی کے دو پیس موٹی الائچی جب سب کچھ ایڈ ہو جائے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جب چمچے کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو پھر اس میں حسبے ضرورت نمک ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں پانی ڈال لیں گے تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گال جائے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہنڈیا میں چمچے کے ذریعے جتنے بھی ہم نے انگریڈینٹس ڈال لیں ہیں ان کو سب کو اپس میں مکس کر لیں گے اور چمچہ چلانے کے بعد ہنڈیا کے اوپر ڈکن راک کر اس کو کور کار دیں گے اب میڈیم فلیم پر اس ہنڈیا کو تقریباً ہم 20 سے 30 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر 20 منٹ کے بعد اس کا ڈکن اوپن کر لیں گے اور آپ گوشت میں جتنا بھی پانی ہے اس کو تھوڑ دے تک پکائیں گے تاکہ گوشت کا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد اس میں مثالے ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب اس میں کشمیری لال میچ ڈال لیں گے اور ساتھ ہی حلدی بھی ایڈ کر لیں گے مثالے جب ایڈ کریں گے تو ساست پانی بھی ڈالتے جائیں گے تاکہ مثالے جلینا اور اب اس میں زیرہ ایڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر کوئی ویجیٹیبل آئل نہیں یوز کیا یہ گوشت اپنے ہی تیل میں پا کر رہا ہے میں نے ادھر فروزن ویجیز لے لی ہیں آپ گوشت میں ویجیز ایڈ کرنے کے لیے تازہ سبزی بھی یوز کر سکتے ہیں جب گوشت اچھے طریقے سے بون جائے تب اس میں ہم ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں گے اور جتنی آپ کو پانی کی قوانٹیٹی ریکوائر ہو اس لحاظ سے آپ اس میں آپ آنی ایڈ کر سکتے ہیں اور جب بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو تو ہم گارنیش کرنے کے لیے اس میں آپ دنیا ایڈ کر لیں گے اور ہنڈیا کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈی شوٹ کار لیں گے اور یہ دیکھئے کتنے زبردست قسم کا سالن بنائے آپ اس کو بوائل ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلی آئیے ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ اس طرح پکائیں گے تو بچے گوشت کے ساتھ ایزیلی سبزیاں بھی کھا لیں گے اور یہ بہت مزے کا بنا تھا اس میں کوئی ویجیٹیبل آئل نہیں تھا میں تو چلی موسم انجوائے کرنے کیونکہ پہلے تو صرف بارش ہو رہی تھی اب برف بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اسی طرح پوری فیملی نے کھانا کھانے کے بعد موسم بھی انجوائے کیا اور میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ سارے مومنٹ شیئر کر لوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ